موسیقی 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 یہ واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں کئی قیمتی جانے زائع ہو گئیں لوگ اس کے باوجود انتظامیہ خاموش ہے ایک مرتبہ میں یہ دیکھا کہ لاہور انتظامیہ نے اعلان کیا کہ ساری جو شہر ہے اس کو بہترین کیا جائے گا نئے منصوبے بنائے جاتے ہیں نئے اعلانات کیے جاتے ہیں گرین لاہور کی کیمپین کا آغاز ہوا نیا سونا شہر لاہور کی کیمپین کا آغاز ہوا لیکن یہ آغاز کاغذوں تک ہوتا ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس علاقے میں آپ سیچوشن دیکھیں کہ بجلی کی دلتا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ ہے مخلف علاقوں میں گلیوں میں ہم آپ کو دیکھے جائیں گے وہاں کے سیچوشن بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہاں کے جو لوگ ہیں جو اہلی علاقہ ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان سے بات کروائیں گے اور ان سے بوچھیں گے کہ سیچوشن کیا ہے کی مسئلہ ہے مجید آڑے اس علاقے کا ساڑھا پترائی مسئلہ پیا گٹر خراب ہوئے ہیں بور خراب ہوئے ہیں کوئی امدانی کو ویندانی کو پوچھدانی کوئی گٹر دیکھا کنی لاکے جانے نہ یہ جو بڑے نے تکن لگے ہیں پروایی نہیں کیتی ہے بچے نہیں دیکھ جانتے دیکھ دے نہیں دیکھ دے نہیں کوئی نہیں آیا نا کوئی نہیں آیا شکایت کی شکایت کینے کرنی ہے کیتی سانے تھے وہ دن پیچھے کو گالی نہیں آکھا کچھ یہ دس یہ ہے پانی کس طرح نہ دیکھا پانی بہت تانگا ہے پہلی گالی سنائی پانی سوٹیسی بہت پریشان ہے کس طرح پانی پیم دے لیاوی دا باروں کتنا ٹائم لگتے کتا کھنٹا پانا لگی جانتا سارا دن تاڑا پانی لینچی لگتے ٹائم نا پترا ایک ٹائم ہی لیاوی دا تو آٹھ پار پی لئی دا پھر لیاوی دا کندہ پانی آٹھا نہیں سڑھ 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 پانی آپ کے صحیح آ رہے ہیں میرے نال دے مسائن ہیں انہوں نے آزار کے سڑھ مالمکان بہت اچھے ہیں انہوں نے سانمی موٹلوہ آگا جی تھی کہ پانی ساپان دے اس وجہ دو ساپ آر تاڑھا گندہ آ رہے ہیں یہ آپ گفتو گسوں نے دی لوگوں سے بات کر لیتا ہے یہاں کے جو لوگ ہیں کس طرح حالت میں کس طریقے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں ان سے بات کرنا ضروری ہے ان سے جاننا ضروری ہے کیا مسائلیں بھائی جان آپ کے ہیں سر یہ ہے یہ مارا یعنی کہ یہ کھمبہ لگا ہو گیا ہے کتنی دیر ہو گیا ہے تقریباً دا سال کے رونڈ بونڈ ہو گیا ہے اس کا یعنی کہ یہ ہے کہ یہ ٹیڑا ہوا پڑا ہے ایک ٹانک پہ صرف یہ کھڑا ہو گیا ہے تو یہ ہے کسی کسی وقت بھی تقریباً یہ گر ساکتا ہے اور اس پر ہائی والٹیج تاہر ہے ہاں جی ہائی والٹیج تاہریں اتنی زیادہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس کی ہم نے یعنی کہ کتنی دفعہ ہم نے اس کی کمپلین کی کمپلین کی ہاں جی کتنی دفعہ کی کوئی شنوائی نہیں ماری ہوتی ٹھیک ہے اوپر سے یہ ہے ایدھر کوئی گھٹر بگرہ کوئی باندھ ہو جاتا ہے یا کسی کا ڈکنوگارہ ٹوٹ جاتا ہے تو کسی کو کمپلینوگارہ کرے تو کوئی یعنی کہ سنتا ہی نہیں ہے آئی کوئی نہیں ہے ہاں جی کوئی ادھر آتا ہی نہیں مارا یعنی کہ مسئلہ کوئی حال ہی نہیں کرتا ہاں 6 مینے سے ٹھوٹا ہوا ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں 6 مینے سے آپ کے سامنے یہ کئی بار بچے گرے ہیں پانی آتا نہیں اس کی وجہ سے ہمارا بورنگ حراب ہوگی پانی کی پانی جو ہے بدبو والا آ رہا ہے پینے سے بدبو والا پانی آ رہا ہے اس کی وجہ سے بورنگ والے کو چیک کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی آپ کا بند ہونے کی وجہ سے نیچے والا پانی مکس ہو جاتا ہے تو وہ پانی پینے کے لائک ہی نہیں ہے آپ کے منتخب نمائندے کدھر ہیں وہ اٹھ لینے آئے تھے پتہ نہیں وہ کدھر آئے تھے تو کدھر گئے ہیں ابھی تک تو کوئی نہیں دیکھتے وہ بھی اسی طرح ٹوٹا ہوا تھا کسی قسم کا بھی مسئلہ مسئلہ ہونا تو سب یعنی کہ ملکے اپنی مدد آپ کے تحت یعنی کہ جو بھی کرنا پڑھتا ہے پل جاتی نمائندگان میں نہیں ہے لوکل لوگ بھی نہیں ہے وہ یہ جو انہا ان کو یعنی کہ جا کے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو دن تک ہو جائے گا وہ ایک دو دن نہیں آئے وہ ایک دو دن وہ پتہ نہیں کافانے یہاں پر تو بچے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں بچے کل پرسو بھی یعنی کہ چھوٹا سا بچہ دو تین سال کا اندر اس کے گر گیا ہے وہ اندر سے میں پاکت کانا سے باہر آگے میں نے اس کو باہر نکال لیا اندر سے دو تین سال کا بچہ دو تین سال کا بچہ اندر گر گیا ہے تو یعنی کہ وہ چیز چلیں لینے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے وہ گر گیا چیزوں کی واضح یہ میں ایک دم سے باہر آگے دیکھا ہے وہ اندر گر گیا ہے اس کو نکال کے باہر کیا ہے تو یہ انتظامیاں کو بتایا لوگوں کو بتایا کہ یہاں پہ بچے گر رہے ہیں ہمارے ہر ایک کو بتایا ہے ہر ایک کو کمپلین کی ہم نے پر یہ نہیں وہ بات نہیں سننے وہ کہتے ہیں سب آپ پیسے کریں کہ دو دو سو تین تین سو روپیاں ڈالیں وہ جتنے پیسے ہوگئے ملا گے تو بندے کو مزدور کو لائیں اور لائے یعنی کہ اس کا یعنی کہ جو بانتا ہے نا آپ کروا لے یہ جواب میں رہا ہے آپ کے تو پورے واقعے سے لائے گا ٹوٹ چکے ہیں اسی طرح توڑ اسی طرح ہی ہیں یہ بھائی ہے ان کا بھی پانی خراب ہوا تھوڑا یہ سامنے ہاں یہ وہ پانی خراب ہا رہا ہے بہت خیمہ ہو گیا ہے صحیح بھی کروایا پھر خراب ہو گیا یہ گٹر کی وجہ سے پانی پیٹے کیسے ہم ان کے گھر سے لے کے پیٹے ہیں دوسرا کے گھر سے لے کے پیٹے ہیں ہم جو جی روزانہ دو ٹائم ہم لیتے ہیں کیسے رہے کیسے رہے آپ لوگ ہیں آپ یہ تو اب تاریں گرنے لوگ ہیں ملتین تار این دکھیں کس طرح ہوئی پڑی جا درہا ہے پیپ تو آگے بھگتر ٹوٹے ہوئے ہیں کھمبا پڑھا تو یہاں پہ یہ کب کا پڑا ہوگا ہے یہ کب کا پڑا ہوگا ہے یہ لگوانے والا کوئی نہیں ہے لگوانے والا کوئی بھی نہیں ہے کتنے عرصے سے پڑھا ہے کب ایک ازتگرین پھر ہاتھ لیں آٹھ دس سال سے بڑھا نہیں ہے تنے عرصہ تو نہیں ہوتا کتنے عرصے سے پڑھا ہے پر یہ ہے کہ لگوانے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا ہے ٹائمنگ ہی نہیں ہے ایسے ویسے سنوائی نہیں ہوتی آگے تک کوئی آگے تک سنوائی اوم آ رہی تو یعنی کہ کوئی بات سنے عمل درامند ہو جائے یعنی کہ لگے قدانہ خاصہ یہ اب بھی گر جاتا ہے یا کوئی مسئلہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے پھر سارے آئیں گے پھر تو سب نے کٹھے ہو جانا ہے پھر پوٹو سیشن کچھ پھر ہر بندہ یعنی کہ اپنے بنانے کے لیے اپنے نمبر بنانے کے لیے آگے آتا ہے جی میں نے آجے کیا میں نے کر دیا ہر بندہ آگیا یہ طرح دکھاتے ہیں جی یہ لوگوں کی جو کمپلین ہے کہ یہاں پہ کھمبہ جو ہے وہ خراب ہے لیکن آلٹرنیٹ کھمبہ یہاں پہ موجود ہے وہ لگایا نہیں جا رہا یہ سیشنہ سے انتظامیہ کی کہ یہاں پہ کمپلین کی گئی کھمبہ آگیا واپس آگیا اس کو انسٹال کرنا ہے وہ انسٹال نہیں ہو رہا لوگ کہہ رہے ہیں کئی سال بیٹھ چکے ہیں لیکن یہ مسائل حل نہیں ہو رہے آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں اور آگے کے علاقہ دکھاتے ہیں کہ صورتیال کیا ہے یہاں پہ سیشنہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ گٹر موجود ہے اس کے پر ڈھکن موجود نہیں ہے ٹوٹے ہوئے ہیں بچے گر رہے ہیں دو دو سال کے بچے یہاں پہ گر رہے ہیں تاریں لٹکی ہوئی ہیں ہماری ہائٹ پہ تاریں آپ کو ٹچ کر رہی ہیں تو یہ تار خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ لگ سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے کوئی گاڑی ٹکر آ سکتی ہے اگر موٹر سیکل کے اوپر کوئی چیز ہو وہ چیز ٹکر آ سکتی ہے یہ تار گر سکتی ہے حادثہ پیش آ سکتا ہے حادثے کا انتظار کیا جاتا ہے اور جب حادثہ رونما ہو جاتا ہے اس کے بعد انتظامیہ بھی حرکت میں آتی ہے وہ لوگ جو سیاستدان ہیں جو یہاں آپ سے منتخب نمائندے ہیں جو ووٹ لے کر یہاں پہ آتے ہیں یا وہ لوگ جو آپوزیشن میں یہاں سے آئندہ ووٹ لینا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ جو ہائی والٹیش تارے ہیں وابڈا کی اگر آپ اس پہ بھی دیکھیں تو یہ بھی نیچے آتی جا رہی ہے اوپر سے ہائٹ سے یہ سینٹر میں نیچے آ چکی ہے اور یہ جو سامنے آپ شیڈ سا دیکھ رہے ہیں اس کو ٹچ کرنا شروع ہو چکی ہے وہ بھی لوگوں نے اس لیے لگایا تاکہ تار اوپر رہ سکے خدا نا خاصہ یہ گرتا ہے تو کہیں یہ اگر ہائی والٹیش تارے ہیں یہ نیچے گریں گی تو کتنا نقصان ہوگا آپ کو آگے لیکے جاتے جاتے ہیں گلیوں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ برے حالات ہیں مین ہول جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں لوگ مشکل حالات میں ہیں اب زندگی گزار رہے ہیں یہ بلکل اس کے اوپر ہائی والٹیش تارے ہیں اور یہ اگر جو شیڈ انہوں نے خود لگایا ہے لوگوں نے تاروں کو رکھنے کے لیے ٹوٹتا ہے آندھی آتی ہے تو کس طریقے سے یہ یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں کے دروازوں کے ساتھ بلکل ہائی والٹیش تارے گزار رہی ہیں بجلی کی تارے گزار رہی ہیں کیسے رہ رہے ہیں اس علاقے میں آپ لوگ یہاں پر تو بڑے 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 علاق ہیں دیکھو کیا دے سدا ہے پہا ہے شرکاں بیکھو گلگاں بیکھو گٹر دے ٹکن 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 لنگنا مشکل ہو یہاں دا جتا سکھا دے سدا پہا پہنا کالا ہمیں ایتے انہا پانی ہوئے گا پانی بھی کھڑا ہو جانتا ہے دو دو تین تین دن پوش سیرور خطا سرافکار رہنے نہیں آنے نہیں آنے دیکھو گھر 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 گranی آپ پیسے دے کے چکاہو نا ہان دیں تپیہا ہے تپیہا رہے ہیں انہوں نے وہ لوگ جڑا بوٹ لائندہین تھے وادے کر دنے انہوں نے وہ رہے ہیں مہ الانہوں نے وہ مرد دیں پاپس نہیں ہے چنانا چاہے بوٹ لائندہین چوانا چاہے پارا تو ساڑے پتر تو جدہ ووٹ لائے کے وہ سیٹا ٹھوہنے دیں انہوں نے ختم อالو ختم موسیقی 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 میں یہیں کھیلتے ہیں یہاں سے ہی سکول جاتے ہوں گے یہاں سے ہی اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں لوٹتے ہیں اور یہ تارے آپ کے سامنے یہ مناظر آپ دیکھیں کہ یہ احران کن مناظر ہے پریشان کن مناظر ہے کہ یہاں پہ تارے بھی ہیں یہاں پہ جو مین ہولز ہیں وہ بھی خراب ہے یہاں پہ سفرس کا پانی بھی ہے یہاں پہ گندہ پانی لوگوں کا جو ہے وہ گھروں میں آ رہا ہے لوگ کمپلین کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ ہم شکایات کر کر تھک گئے لیکن شکایات کا آزالہ کرنے کے لیے کوئی بھی شخص یہاں پہ موجود نہیں ہے آپ کو آگے لے کر چلتے اور آگے کی سورتہال دکھاتے ہمارے ساتھ رہیے گا سورتہال آپ کو دکھا رہے ہیں وہ سامنے بھی آپ مناظر دیکھیں کہ بجلی کی تارے ہیں وہ لٹکی ہوئی ہیں یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں بڑے مسائل نہیں تاڑے علاقے تھے بڑے مسائل لوگا مالی بارسی کونی لاکھے تھا کوئی نہیں نہیں کیوں پتہ نہیں کہ دے تو تڑے سامنے ہی تاراں ڈگیاں نے گھٹرہ نے ٹکن ٹھٹے نے گندہ پانی آ رہے ہیں گندہ پانی آ رہے ہیں کوئی آج نہیں رہا کوئی کام کوئی نہیں رہا اس طرح رہ رہے ہیں ہمیں باس زندگی موت دے دن پورے کارنے آپ ہے کی کریے کتھے چاہیے دل نہیں تڑک دا بچے بار نے تار دکھ سکتی یہ گھٹر سے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں گھٹے ٹٹے خود اپنے دیکھ کے جا رہی اندیکلے چوٹھا لیگا تھے کوئی مسائلہ بیخو تاراں کی والا ہے ایدہ تاراں دیکھو ہے گلی جنہیں تاراں دیکھیں شکایت کی تھی ہے کسی نے اسی کتھو شکایت کری ساتھا ہے ایمین نے یہ گا تھے ایمین نے دادا کو مچے اکومت نہیں کار دا کیا ہی نہیں کر رہا ہی شریکہ ساتھا نہیں جاندے شکایت کرنے چاہ رہے ہیں شریکہ ساتھا یا لوکہ ساتھا کام نہیں ہو رہا کی کریوں نہیں کریں نہیں کریں ہم نے نہیں کہنا کیوں کہ ہمارا شریکہ ہے یہاں پہ یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ آگے چلے اور یہ مناظر دیکھیں یہاں پہ کہ یہ مین بزار ہے اور یہ بزار کی صورتحالی ہے کہ یہ انجروال کا علاقہ اور اس کا یہ مین بزار ہے اور یہاں پہ یہ تارے ہیں یہاں سے لوگ گزر رہے ہیں اور آپ یہ مناظر دیکھیں کہ یہ لیسکو کی کارگردگی پہ ایک سوال ہے سوال یا نشان ہے کہ یہ تارے بھی نیچے آ رہی ہیں سامنے اوپر تارے جا رہی ہیں اوورال اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ یہاں پہ بجلی کی تارے اکٹھی ہیں یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے یہاں پہ لوگوں کی زندگی خطرے میں ہیں گٹروں کے جو ہول ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں وہ اس پہ پریشانی کا شکار ہے لیکن یہاں پہ کوئی آن نہیں رہا ان کے شکایات نہیں سنی جاری ان کے مسائل حل نہیں کیے جارے اور یہ لوگ مسلسل پریشان ہے کہ ہماری بات کون سنے گا ہمارے مسائل کون حل کرے گا حادثہ پیش آ سکتا ہے بار بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ حادثہ پیش آ سکتا ہے لیکن اس سے پہلے انتظام یا حرکت میں کیوں نہیں آ رہی لار ایڈمسٹریشن اب بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہے تو ہماری التجا ہوگی کہ اس پروگرام کے ذریعے نوٹس لیا جائے یہاں پہ کام کیا جائے لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جائے تاکہ لوگ جو یہاں پہ رہ رہے وہ سکھ کا سانس لے سکے یہاں پہ کچھ اور لوگ موجود ان سے بات کر لیتے ہیں اسی علاقے کے رہنے والے ہیں انجربال کے رہنے والے بڑے مسائلیں تاریں گر رہی ہیں کٹر ٹوٹ گئے ہیں یہ تو گورمنٹ کو چاہیے نا کہ گور کرے نہیں کر رہی نہیں کر رہی کیوں کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس لیے گور نہیں کر رہی پانی بھی گندہ آ رہا ہے آپ پہ بہت گندہ آ رہا پانی جی مسائل ہیں بہت زیادہ مسائل ہیں اب یہاں کے رہنے والی ہو یہ آپ لوگوں کی گفتو کو سن رہے ہیں جی اور لوگ ہیں تو ان سے بات کر لیتے ہیں دکاندار ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا صورت چاچا کی آلے الحمدللہ جی ہے ٹھیک اللہ کی کرم نواتے کتھے کام کر رہے ہیں تارا ڈکن آلیا ہے نہیں ہو رہا کام ہو رہا ہے تو یہ لوگ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں آتے ہیں مددہ کہ چوچ مچ کیا چلے گئے صحیح نہیں کرتے ہیں صحیح ہوتا ہی نہیں ہے صحیح ان سے ہوتا ہی نہیں جو ہے نا وہ نہیں صحیح ہوتا ہے روز دیم دو دیاں جاتی ہیں روز ہی دماغہ ہوتا ہے اچھا روز ہی ہوتا ہے اور کیا تو کتنے دن ہو گئے یہ دو مہینے سے دو مہینے سے آسی پڑا ہے اور کیا تو یہاں تو گٹر بھی ٹوٹ گئے گٹر ٹوٹ گئے ہیں تارے ہیں یہ دیکھو کیسے لٹکی ہوئے تو ڈر نہیں لگتا ڈر تو لگتا کیوں نہیں لگتا بچے بھی کھیل رہے ہیں ہاں جی بچے بھی کھیل رہے ہیں ہاں جی بچوں کی جان کو خطرہ سب اب یہ گاڑیاں گاڑیاں بغیرہ آتی ہیں نا یہ تو یہ تارے ساری مطلب کے نہ لگتی ہیں تو تارے کو کوئی نظام ہی نہیں ہے کیا کریں یہ آپ لوگوں کی گفتو کو سن رہے ہیں جی وہ بتا رہے ہیں کہ مشکلات ہیں مشکلات میں اضافہ ہے اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ حل نہیں ہو رہا مسائل کا جو حل ہے وہ اس کی تلاش میں لوگ موجود ہیں کہ کوئی یہاں پہ آئے ان کے مسائل حل کریں موجود ہیں انجروال کے علاقے میں اور یہ ہے یو سی ایک سو دس اور یہاں کی صورتحال آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ گٹروں کے مین ہولز نہیں ہیں یہاں پہ پینے کا گندہ پانی آتا ہے دوسرا سب سے بڑا مستہ یہاں پہ یہ بجلی کی ہائی والٹیجت آ رہے ہیں جو لوگوں کے گھروں کی چھتوں کے اوپر سے جا رہی ہیں اور سامنے مناظر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بچے چھتوں پہ چڑے ہوئے ہیں لوگ یہاں پہ بس رہے ہیں لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن انتظامیاں یہاں پہ خاموش ہے تاروں کے لیے کوئی حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کوئی اس گھر کی چھت کے اوپر لے کر جاتے ہیں اس کے اوپر سے ہائی والٹیج تارے گزری ہیں اور آپ کو بہتر طریقے سے اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ صورتحال کیا ہے یہاں پہ خودانہ خاصتہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے کہ مشکلات سامنے آ سکتے ہیں لیکن انتظامیاں خاموش کماشائی بنی بیٹھی ہیں اندر چلتے ہیں اور اس کے بعد اوپر لے کر چلتے ہیں آپ کو کہ اوپر ہی کیا صورتحال ہے آئیے یہ آپ کو مناظر دکھانے کے لیے اوپر لے کر آئے ہیں جی اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہے ہائی والٹیج تارے جو گھر کی بالکل اوپر جو کنارہ ہے اس کے بالکل ساتھ سے گزر رہی ہے اور یہاں پہ خودانہ خاصتہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے کوئی سانیاں پیش آ سکتا ہے لیکن انتظامیاں خاموش ہے خاموش نمشائی بنی بیٹھی ہے یہ کیسے رہ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ تو یہ بہت زیادہ مسئلہ یہ ہمارے لگے تو بچہ بھی یہاں سے گزرتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں یہ کافی زیادہ خوفنات ہے ہم نے اس کے کمیلیر بھی زیادہ کی ہوئی کیے کمپلین کیا کیا جواب ملا آج کالیں گے کال کالیں گے ابھی آج جائیں گے وقتہ والے وہ کالیں گے لیکن کوئی سنوائے نہیں ہے کوئی سنوائے نہیں ہے کتنا عرصہ ہوگی ہے یہ تو شروع سے جب میں پیدا ہوتا ہوں تب کا یہی حال تب سے یہی ہے تب سے کسی کو خیال نہیں ہے کسی کو خیال نہیں ہے یہ تو پانی کا نلکہ بھی لگاو ہے یہاں پہ بچے آگے پانی بھی بھرتے ہوں گے کسی کا ہاتھ لگ سکتا ہے لگ سکتا ہے کوئی نہیں آرہا کوئی نہیں آرہا کیسے رہ رہے ہیں سارج بڑا خطرہ ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پھر ڈڈڈر کے پانی استعمال کرتے ہیں بارش ہوتی ہے کرنٹ آ سکتا ہے یہاں پہ ویسے بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے اور یہ ہائی والٹیش کارے ہیں بجلی کی جی یہ چھوٹا بچہ یہاں پہ موجود ہے یہ بچے کا اگر ہاتھ لگ جاتا ہے یہاں پہ بچنے کو کوئی چانس بھی کوئی چانس نہیں ہے کوئی چانس نہیں ہے در نہیں لگتا در تو لگتا ہے آپ کیا کریں مسافر بندے ہیں کدھر سے آئے ہو زلہ مظفر گاڑ جتا ہے یہاں کام کر رہے ہیں جی بڑی غلط جگہ پہ رہے ہیں پھر کیا کریں مجبوری ہے جی مجبوری ہے مجبوری میں یہ بچہ دیکھیں آہ کے بچہ یہاں پہ ادھرا بیٹا کیا نام ہے شیئر علی شیئر کھول جاتے ہو یس کونسی کاس ہے بانٹ ٹو میں ہوتی ہے ٹو میں ہوتی ہے یہ تو تارے ہیں کرنٹ سے ڈر نہیں لگتا آتے ہیں سب کے پاس نہیں جانا آگے نہیں جانا یہ چھوٹا معصوم بچہ ہے جو ٹو کلاس میں اس وقت ہو گیا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ منع کیا جاتا ہے لیکن آپ کی سچوشن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہائی والٹیج تارے ہیں مسلسل گھروں کے ساتھ چلتی جا رہی ہیں اور اس گھر کے تو بالکل اوپر ہی آ چکی ہیں اور یہاں پہ خدانہ خاصتہ کوئی سانیہ پیش آ سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے یا انجروال کے علاقہ ہے یو سی ایک سو دس لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں تب سے وہ صورتحال ایسی ہی دیکھ رہے ہیں یعنی کئی سالوں سے بتایا گیا ہوگا وابڈا کو لیسکو کو کمپلینز کی گئی ہوں گی اور کئی سال بیچ چکے ہیں اس کا حل نہیں کیا گیا کوئی حل تلاش نہیں کیا گیا اگر یہ بیلڈنگ غیر قانونی ہے تو اس کو گرایا جائے اس کو بائی لاغ کے مطابق بنایا جائے کیونکہ ایک جواز یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ بیلڈنگ غلط کھڑی ہو گئی ہے تو کئی سال بیچ چکے ہیں اس کا حل نہیں نکالا گیا بیلڈنگ کھڑی ہے لوگ رہ رہے ہیں لوگ بس رہے ہیں بچے یہاں پہ موجود ہیں فیملیز یہاں پہ رہ رہی ہیں لیکن پھر بھی حل تلاش نہیں کیا جاران لوگوں کو بے آسرا چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ ہائی والٹیج جو تارے ہیں اس کے ساتھ ہی زندگی گزارے اور جب کوئی خدانہ خاصتہ سال نہ پیش ہے کہ جس طرح میں ہمیشہ اور پروگرام میں کہتا ہوں کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تب تمام لوگ پہنچ جاتے ہیں چاہے وہ وزراء ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں چاہے وہ شہصدان ہیں چاہے وہ سرکاری افسران ہیں تمام لوگ پہنچتے ہیں تازیت کرتے ہیں افسوس کرتے ہیں ایکشن کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں ایکشنز دی جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ حادثہ کو حادثہ نہ ہونے دیا جائے لوگ زندگی بچا لی جائے اس سے پہلے کوئی حرکت میں نہیں آتا ناظرین آپ کو دکھا رہے ہیں اس علاقے کے مسائل اور آپ نے دیکھا کہ بجلی کی تاریں گری ہوئی ہیں جو گٹر ہیں ان کے مین ہولز ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں لوگ پانی کی شکایت کر رہے ہیں تاروں کا مسئلہ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا گئی ہائیو والٹیس تاریں بالکل دروازے کے ساتھ لگ رہی ہیں خدانہ خاصتہ کرنٹ پاس ہو سکتا ہے حادثہ پیش آ سکتا ہے لیکن خاموش تمہاشاہی بنی بیٹھی ہے انتظامیاں یہ جو پوری آپ تاروں کی مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مو چڑھا رہی ہیں انتظامیاں کو کہ ہوش کے ناخن نہیں یہاں پہ بچے رہتے ہیں بزرگ رہتے ہیں فیملیز رہتی ہیں لیکن اس کے باوجود نوٹس نہیں لیا جاتا اور کئی سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اس پہ حل نہیں ہو رہا اس کے علاوہ جو یہاں پہ میجر مسئلہ ہے وہ لوگوں کو پانی کا مسئلہ ہے پینے کے پانی پہ بات کی جاتی ہے گورنہ پنجاب بات کرتے ہیں وزیادہ پنجاب بات کرتے ہیں اس سے پہلے کی حکومتیں بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو بنیادی جو سو جاتا ہے وہ فرام کرنا ہے ریاست کی ذمہداری ہے اور پینے کا ساف پانی تو بنیادی حق ہے یہاں کے لوگوں نے اس سے بات کر رہے تھے پانی گندہ آ رہے جی آپ کے پانی آ بلکل پینے کے تو بلکل قابل نہیں ہے تو کیسے گزارہ کر رہے ہیں بس پینے کے لیے فلٹر سے لے کے آتے ہیں کتنی دور ہے فلٹر ہے کوئی تقریباً ادھر مہا ہوگا کوئی دو تین سو میٹر پہ تو وہاں جانا واپس آنا بلکل وہ تو پھر ٹائم کبھی ختم بھی ہو جائے تھا تو پھر بیٹھے رہتے ہیں بچے آئیں تو لے کے آئیں برکے بچے آئیں گے تو لے کے آئیں بلکل تو سارا دن تو اسی میں گلت جاتا ہوں وہ پھر اتنا لے رہتے ہیں نا بہتا لے دو کہ پورے دن کا شعب جو ہے پھر رات کو تو لانا ہی پڑتا ہے نا لازم لانا ہی پڑتا ہے تو یہ بجلی کی تاریں آپ کی گھروں کے بالکل سامنے گرمے والی ہے اتنی نیچے آگئی ہے ڈر نہیں لگتا کہ بچے بار نکلے خدا ڈر تو لگتا ہے لیکن یہ لوگ کہہ کہہ کے بھی تنگ آگئے ہیں کوئی نہیں سنتا ہے کوئی نہیں سنتا بہت بار لوگوں انہوں نے بولا ہے لیکن کوئی نہیں سنتا مجھے اب دکھا سکتے ہیں پانی گندہ آ رہا ہے پانی ابھی تو آپ کو ہو سکتا ہے آئیں جی دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ پانی کی صورت حال کیا ہے پانی یہ ٹپ میں نکالنے بہر یہ نکال لیں پانی اسے کہہ رہی ہے جی سمیل آتی ہے پانی نکالتے ہیں پانی آپ کو دکھاتے ہیں یہ پانی اسی میں نکال لیں نا اسی میں نکال لیں یہ پانی ہے جی پانی کا تو رنگ ہی خراب ہے اور اس میں سے سمیل بھی آ رہی ہے یہ استعمال کرتے ہیں یہ استعمال یہی کرتے ہیں کپڑوں کے لیے اپسل نہیں انسان کر سکتا وضو کر رہا کرنے کے لیے باز وقت ایسے ہوتا ہے وضو کر رہا تو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے اسی میں بندہ کیا کیسے وضو کر رہا ہے اس کا رنگ ہی طرح گندہ ہے بطلب دیکھ کے پر ایسا ہے ہم تو چھے مینے ہوئے ہیں تاکہ پانی شیفٹ ہوئے ہیں چھے مینے پہنے آئے ہیں چھے مینے پہنے آئے ہیں تو ہم تو بہت پریشان ہیں پانی کی ویسے چھے مینے میں تنگ آگئے ہیں چھے مینے پہنے آئے ہیں چھے مینے پہنے آئے ہیں یہاں پر ہاں جی گھر بنائے ہیں بڑی امید سے گھر بنائیا ہوگا بڑے پیار سے گھر بنائیا ہوگا بالکل وہ آپ دیکھ لیں جی ابنا گھر کیسے مطلب کیا آپ لوگ نے کمپلینز نہیں کی کمپلینز ہوگی رہا ہے یہاں پر کس کو کرنی ہے باہر روڈز بغیرہ کہ یہ حال ہے کہ میرا تو کہہ لے یہاں پر کوئی سننے والے ہی نہیں ہے نہ کوئی کشرا اٹھاتا ہے یہاں پر یہ علاقے کا اس طرح کا سودے آرے ہیں گھٹروں کے ڈھکن ٹوٹے ہوئے ہیں گھٹروں کے ڈھکن ٹوٹے ہوئی ہیں ہم تو بس مکھی ہیں اتنی گھنے کے چھلکے کوئی کہنے پر نہیں کوئی اس علاقے کا والے والے سکھ نہیں آپ تو چھے مینے پہلے آئے ہیں آپ پرانے ہیں یہاں پر؟ نہیں ساتھ ہی آئے ہیں ساتھ ہی آئے ہیں لیکن مشکلات کا سکھا رہا ہے چھے مینے پہلے گھر بنایا ہے لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ اتنا گندہ پانی آتا ہے یہاں پہ رہتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ گندہ پانی آتا ہے کیسے گزارہ کر رہے ہیں؟ بس فیلٹر سے لاکے جانا سارا دن نسی میں گزار جاتا ہوگا؟ جتنی طرح دو تین بہترے لاکے نہ رکھیں تو اتنی طرح تو گزارہ نہیں ہوتا جانا اس پانی سے تو بلکل کھانا بھی نہیں مناتے ہیں یہ تو پانی میں ابھی اندر دیکھ رہا ہوں تو گندہ پانی ہے بدبو جیسے گٹر میں سے سمیل نہیں آتی نلکوں میں سے سمیل آتی ہے جانا بیمار ہو رہے ہوں بچے آپ؟ جہری بات ہے جانا لیکن کیا کریں؟ کوئی بھی نہیں سنتا جانا جہری بات ہے جب ووٹ لینے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا جب ووٹ لے لیتے ہیں آپ کون میں کون جانا پہچانتے ہیں جب جائے وہ کہتے ہیں ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ تار کا جوڑ یہاں پہ ڈالا گیا ہے اگر یہاں پہ کوئی تار ٹوڑ جے گر جے تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو حادثہ ہو سکتا ہے ہوگا ایسے ہی ہے سان تو ہوگا یہ صحیح تو کرتا کوئی نہیں ہے اپنے مدد اوپر باند کے اوپر کیوئے گر خود ہی باندیں؟ ہاں جی کیونکہ نیچے آگئی؟ نیچے ہی ہیں ساری تاریں کمپلینز کرے گا کون آگے یہاں پہ یہ باہر آپ مین روڈ دیکھنے جب سیلیکشن ہوئے جتنی دو دار ٹھارہ سے لے کے آپ تک روڈ یہاں پہ سہی نہیں ہوا روڈ ٹوٹا ہوگی؟ یہاں پہ آپ تھوڑی دن جب باریش ہو آپ یہاں پہ آگے دیکھنے روڈ ٹوٹا ہوئی سارا بورے حالات میں رہ رہے ہیں بورے حالات میں ہم یہاں پہ سمجھلے ٹھارہ سال سے رہ رہ رہوں ٹھارہ سال؟ یہ گلی بھی میرا خیال ہے زہور احمد بھٹو نے پڑی بہت پرانی بنائی تھی یہ گڑی اور اب تا یہ چل رہی ہے بس اس کے لئے کسی نے آج تک نہیں کیا یہاں پہ کام کسی نے کام کیا یہاں پہ باسا والے آتے تھے گڑر کا پانی سارا گھندا کرنے انہوں نے پائے مارا جو ماری سیوریج تھی وہ بھی توڑ کے چلے گئے وہ توڑ کے چلے گئے سارا کچھ ایسے ہی کون آتا ہے یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا آپ لوگ رہے کیسے رہے ہیں بس مجبوری یا کیا کر سکتے ہیں آپ سوڈنٹ ہو تو آن لائن پوٹل ہے پرائم لیسٹر کا پوٹل ہے کوئی بھی نہیں کوئی آتا جو مرضی کر لیں کوئی بھی نہیں آئے کیوں ایسے یقین ہیں ہم کتنی دفعہ یہاں سے گئے آپ یہاں پہ فلٹر دیکھ لیں پانی ٹوٹیاں ٹوٹی میں پانی کس طرح پریں گے لوگ فلٹر سے نہیں چال رہا نہیں پلانٹ چال رہا پانی بہت بندہ آ رہا ہے فلٹریشن پلانٹس کا بھی یہ حال ہے کہ گھر لاکے پانی گرانا پڑتا ہے انہیں کے قابل نہیں ہے یہاں پہ ایک روڈ سا ہی بھی ہو جائے ہم جب بتا دیں وہ سوڑا سا آگئے چلے جائیں وہاں پہ سارا گٹر بانتا ہے یہ ساتھ ہی بلکل ساتھ ہی سارے گٹر بانتا ہے کتنا پانی آپ خود ہی دیکھنا ہے یہاں سے یہ پچھلی گلی ہے اسیوٹ روڈ جو ہے ساری کی ساری ٹوٹی ہوئی ہے اور پوڑے کے ڈیر لگے میں وہاں پہ کیا کریں کہ وہاں کچھ بھی نہیں کرتی بڑے لوگ ہیں یہاں پہ جو ایم ایم پی اکاپ آتے ہیں کوئی بھی نہیں آتے یہ تو پی ٹی آئی کا حال کا ایک چھوٹا سا پیس انہوں نے بڑی مشکل سے ڈالا اتنی جہاں کے پورے ملے والے گئے تھے یہاں سے کرنے کے لئے صرف یہ چھوٹا سا پیس ہے یہاں سے لے کے مہن تک ابھی بھی آپ جا کے دے لیں اس کے اوپر بھی پاؤں ہم رکھیں گے یہ نیچے نکل جائے ایسے یہ بڑی مشکل سے انہوں نے ان کی میر بانی انہوں نے صحیح کیا تھا یہاں پہ پاؤں یا گاڑی کا رکھیں آپ یہ نیچے چلا جائے گا میں اس کو تیسرے در میں خود صحیح کرتا ہوں میں رکھا لے کے جاتا ہوں اندر جانا کیا کریں جانا جب مجبوری ہے تو پھر اس کو کرنا تو آیا جو اپنا حلق ہے جہاں پہ ان کی رہائش ہے وہاں پہ آپ کو بلکل ٹھیک ملے گا وہ اچھا نظر آئی ہے اب انہوں نے پیچھے گلی بنائی ہے بلکل صحیح بنائی مارباس آتے کوئی نہیں ہیں آتا ہی کوئی تھی نہیں ہیں اب یہ تاریں ہیں بلکل آپ یہاں سے لے کے آگے جاتے جائیں بیچ میں اتنے بھی انہوں نے تاریں ٹوٹی میاں کٹتے ہیں ننگی تاریں ہیں کسی کا آل لگ جائے اوپر کرتے لگ جائیں تو نقصان تو ہوگا باندھی آ سکتی ہے بارش آ سکتی ہے گر سکتی ہے آتی ہیں یہاں پہ یہ تاریں ہم نے اتنی مشکل سے اوپر گیا کہ رسی ٹوٹ گی تھی تاروں کی یہ اتنا وزن ہے تاروں کو جنہوں نے کی اپنے مدد یہ رسی باندھی ہوئی ہے جنہوں نے نظر آ رہی ہے یہ آپ لوگوں نے خود باندھی ہوئی ہے تاکہ تاریں زیادہ نیچے آگئی تھی یہ ابھی پھر نیچے آگئی ہیں تو ہم نے اوپر کیمی دیا دیکھیں ہماری تار یہ نیچے آگئی ہے یہ والی تار نیچے لٹک رہی ہے اب ہم نے مدد اپنے اوپر تیاد اوپر خود کی تھی تار ٹھیک ہی آپ لوگوں کا گفت کو سن رہے ہیں ادھر لاتے ہیں ہاں جی کیا مسائل ہے پانی کا مسائل ہے گندہ پانی آ رہا ہے بہت گندہ کیڑے آتے ہیں ہاں جی ٹینکی میں دکھا سکتا ہوں وہ کیسے گزارہ کر رہا ہے وہ لوگ ادھر سے بڑھتے ہیں پانی پیٹر سے جا کر گریب کا علاقہ ہے جس کو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی کر لیتے ہیں غریب لوگ رہتے ہیں ہاں جی ادھر قرائد آ رہے ہیں سنتے نہیں سنتے ہیں باقی غسلہ دے کے ٹور دیتے ہیں ٹور دیتے ہیں ہم آتے نہیں ہیں آتے نہیں ہیں یہ بینر انہوں تارہ پر یہاں سے ہنجر والوں نے یہاں پر لگا کہ کوئی ڈیتھ ہو جائے گی نا تو اس علاقے کا وہاں پر دفنا نہیں سکتے اس کے علاوہ یہاں پر قبرستان ہی یہاں بینر اترا ہے بھی آپ اس کو کھول کے دیکھ لیں اگر کوئی سفارش کرنے جائے اس کو پچاسزار پر جرمانہ دیں گے انہوں نے کہا پچاسزار پر جرمانہ کی لکھا بینر اب چاہیں کھول کے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کوئی فوتگی ہو جائے تو وہ دفنا نہیں سکتا وہ نے لکھے لگایا کہ وہ یہاں پر ہی لے کے جائیں گے گاؤں کے ہیں تو گاؤں ہی لے کے جائیں لاش کو یہاں نہیں دفنا ہے وہ یہاں پر ہی لگا ہے اب ہمارا ایڈی کاٹ اس علاقے اسی جگہ کا بنا ہے میں یہاں پر شروع سے ہماری یہاں پر تکرمہ ٹھارہ سال ہو گئے میں یہاں پر رہتے ہوئے اب انہوں نے یہ لگا دے بالفرد خدا نکاس اس ملے میں یا کہیں پر بھی اس علاقے میں فوت ہو جائے تو انہوں نے تو وہاں پر لگایا کہ دفنا نہیں سکتے ہیں جروال کا یہ سارا اس پر انتظامیاں خموش ہیں کیا کر سکتے ہیں انتظامیاں ایلی ای ایم ای ایچھے والتاہ فوت مجھے لگا یہاں تک لکھا تھا کہ یہاں کی سفارش کرے گا تو اس کو بھی سفارش کرنے والے کوئی پچاس سوارے کیسے لگا اسے لگا ہوگا؟ لکھا ہوگا بینر کھول دوسرا انہیں لگوایا ان کے نام لکھے ہوئے ہیں ہم تو جانتے بھی نہیں کن کے نام ہیں کم کے نہیں بس ہی دیکھ لیں مرنے کے لئے بھی پتہ نہیں کہاں کا جانا پڑے گا خدا ان کا سنانہ کرے گار میں قبر کھوڈے ہیں یہ عالم آگیا ہے یہ حیران کن گفتگو اور پریشان کن ہے کہ انسانیت شرمندہ ہو جائے یہ گفتگو سن کے یہاں پہ سچوشن ہیں لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارے کبرستان میں دفنانی کی زیادہ تو نہیں ہے اور لوگ ہیں ان سے بات پلیتے ہیں مہا جی گندہ پانی آ رہا ہے ہاں جی گندہ ہی آ رہا ہے تو کیسے گزارہ کیا رہا ہے بچے اسی پینے والا فیٹر سے لے کے آتے ہیں ہاں جی گندہ پانی دکھاتے ہیں تو اس گھر میں بھی گندہ پانی دیکھ رہتے ہیں آپ کو پیچھے دکھایا کہ ہم نے کتنا گندہ پانی دکھاتا ہے اب یہاں پہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیا صورتحال ہے یہ دیکھ لیا جی کتنا گندہ پانی یہاں پہ آ رہا ہے اور یہ پالٹی کا اندر پانی کا رنگ بتا رہا ہے بدبو ہے تو کیسے گزارہ کر رہے ہیں آپ لو پیٹے فیلٹر سے لے کے آتے پی دے والا سارا دن تو اسی پر گزر جاتا ہوگا یہ صرف ارنہ خانے والا سے برزر برزر تو لے کری بیمار نہیں ہو رہے اس پانی سے سائے بھی بہارا سی میں آتے دیکھوڑا ڈیپال واہیاں نے کوٹیاں نہیں رک دیا سی میں سائے کوٹیاں نہیں رک دیا میریا اسی پانی کی وجہ سے پانی پی دیا نا بیٹ تو خراب ہوتا ہے کوئی مدد کے لیے نہیں آتا کوئی بھی نہیں آیا آپ ہی آئے لوگ کیوں نہیں لوگ سنتے ووٹ لینے آئے تھے کوئی نہیں آئے جاں پہ یہاں پہ کوئی نہیں آیا پہلے یہاں پہ سارے لوگ آئے ہوں گے ووٹ لینے کے لیے آپ گفت کو سننے گھر کے اندر کی صورت آپ نے دیکھ لیے یہاں پہ غریب لوگ بستے ہیں اس لیے ان کی مشکلات کی سنوائی کے لیے یہاں پہ کوئی شخص آ نہیں رہا گندہ پانی ہے مشکلات ہیں اور لوگ یہاں پہ آپ کو اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں لیکن انتظامیہ خاموش ہے انتظامیہ یہاں پہ موجود نہیں ہے یہ بینر یہ بینر جو یہ لوگ بتا رہے ہیں جی یہ بینر دیکھے جی کہ ہر خاص فارم کو متلاک کیا جاتا ہے کہ قبرستان بابا حاجی شاہ سلیم صرف انجروال کی رہائشوں کے لیے وقت پہ لہذا ہندہ سے کسی کی سفارش کا حاولہ بنی ہوگی یہاں پہ کوئی دفنا نہیں سکتا یہ مسائل ہیں یہاں کے لوگوں کے لوگ کہہ رہے ہیں ٹھارا ٹھارا سال ہو گئے ہیں یہاں میں ہمیں رہنے کے لیے رہتے ہوئے اور پھر بھی ہمیں اس علاقے کا نہیں سمجھا جا رہا کہ ہم انجروال کی رہائشی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں مان نہیں رہے اور ہماری میت کہاں جائیں گے یہ مشکلات ہیں اس مشکلات کا لوگوں کو سامنا ہے یہ انسانیت کے خلاف ورزی ہے لیکن انتظامیہ خاموش ہے لوگوں کے گھروں کے باہر بجلی کی طارے لٹک رہی ہیں موت لٹک رہی ہے ان کے بچوں کے سر پر موت لٹک رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی مدد کے لیے کوئی شخص یہاں پہ نہیں آ رہا یہاں پہ گندہ پانی ہے لوگوں بیمار ہو رہے ہیں بزرگ خواتین کی آپ نے گفت کو سنی ہے وہ بیمار ہو چکی ہیں گندہ پانی پی پی کے لیکن پھر بھی کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا یہاں پہ بچے گٹروں میں گر رہے ہیں لیکن پھر بھی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا یہاں پہ بھی لوگ بستے ہیں یہاں پہ بھی انسانیت بستی ہے لیکن یہاں پہ مشکلات بہت زیادہ ہیں مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوئی شخص سامنے نہیں آ رہا چاہے وہ انتظامی ہو چاہے وہ منتقب نمائندے ہو چاہے وہ سرکاری افسران ہو یہاں پہ کوئی شخص آ نہیں رہا لیکن یہاں پہ لوگ بس رہے ہیں ان کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے میں آپ کو صورت کا لکھا رہے ہیں یہ جو روڈ ہے اس کا سیوریش کا مسئلہ ہے روڈ ٹوٹ چکا ہے سیوریش کا پانی اس وقت بھی یہاں پہ کھڑا ہے رب کے میں بتایا گیا کہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں پہ گاڑیوں بجوائیں گے کیونکہ پتہ لگ گیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں تو پانی نکالا گیا لیکن اس مین روڈ پہ ابھی بھی پانی کھڑا ہے کب سے مسئلہ چل رہی ہے اے جدھوں نے پیٹے ہی کو مد آگئی ہے اوہ تو دا مسئلہ ہے اوہ تو دا مسئلہ ہے نہیں پھر گسلوائی نہیں ہو رہی ہے دردی کیوں گالے نہیں سونتے جدھوں جو اے تو دا ایمین ایمی ایمی پی ٹی آئی دا ہے ہاں جی پھر بھی نہیں سوٹ رہا ہے بلی سوٹ رہا ہے آج وہاں سوڑا لگتا توسی بے خود ہے توسی آبا خود ہے کیوں نہیں ہو رہا کام سوڑا لگا ٹوڑکے ہیں سوڑا کوئی کام نہیں ہو رہا نجی کام کوئی نہیں لینا بڑی ہے باندھنے کوئی نہیں سنائی ہو پانی بھی گندہ آ رہے ہیں پانی بھی گندہ آ رہے ہیں سوڑا آنے کے لوگ ساتھ ہیں کام کس طرح چال رہا ہے بدبو ہو ہے بدبو ہو مجبوری ایک کری تاٹی کیوں نہیں سن دے سوٹ رہے ہیں جتے ہیں جلسے کرائے ہیں جتے ہیں کیمپین کی تھی ہیں نعرے لائے ہیں جندا بات نعرہ لائے ہیں پیری بھی نہیں سون رہے ہیں مطلب نہیں گئے ہیں مطلب نہیں گئے ہیں انہوں نے پانچ سا لے گئے لے پوری ہو لے پھر انہوں نے بوڑ دینے لے پھر ووٹی دوں گے جو دا سنوائی نہیں ہوتی گریزی گالے نہیں سنیچنی اور تسیہ آدھا سو کنی میں گئی ہوگی ہے ہوگی ہے نا ایک مارا پانچ سور بھی آزار دی آڑی کماؤز ہے اور ووٹی بچے انہوں نے خواہد آتے بچائے گا بچائے دا نہیں بچائے دا نہیں بچائے دا بیل لینے وہ دا آتے ہیں نا قریب آدمی کی کرے رہا انہوں نے مڑا مڑے چھنگا ہے اللہ نے خراب ہوگا انہوں نے خراب ہوگا انہوں نے دریادی کو سلائی ہے ادھر کی رہنے والے ہیں کب سے مستہ چل رہی ہے جب کی پی ٹی کی گمت آئی گی ہے یہ سڑک روٹی ہے ہم جانی کھڑا ہے نکلتا ہی نہیں ہے نہیں جب جاؤ لوٹوں والے کام ان کے پاس ہیں جب کی پی ٹی کی ہم نے نون لکھی گمت میں ہم نے دیکھنا شروع کیا نون لکھ کرتے ہی آئی ہے جب کی کمت آئی گی ہے یہ درامے بعد ہی شروع ہے نہیں کہا رہے آپ نے دیکھا کام ہوتے ہیں آپ ادھر کی رہنے والے ہو ادھر کی رہنے والا ہوں کتنے مسائل ہیں یہ کافی دیر کا مسائل ہے کافی دیر کا ہے پانی گندہ آتا ہے سیوریس کا پانی باہر کھڑا ہے تارے گردے والی ہیں ہاں تو وہ پھر ان کو چاہیے نا یہاں کے ایم پی ایم میں نے چاہیے نا کہ یہ کام کرو نہیں سنتے نہیں یہ نہیں سنتے کیوں بس ان کی مرضی ان کا کام ہو گیا وہ کہہ دیتے ہیں ابھی پروائیں گے کہہ دیتے ہیں ہو جائیں گے لیکن ہوتا نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہو جائے گے آپ گئے ہیں پتایا ہے سب کچھ پتایا ہے تارے گا لیکن کو وٹ لینے آئے ہوں گے تب بھی تو بتاؤ دکھائی دے رہا ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہے یہ دیکھیں ٹٹا آخر سب کچھ جائے رہا کام چل رہے کوئی بھی کام نہیں چل رہا کام نہیں چل رہا نہیں چل رہا نہیں چل رہا آپ ادھر کے رہنے ہاں ہمارے در شاہب ہے ہاں پچیس سال ہمارے در شاہب ہے پچیس سال ہوگے ہیں ہاں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو چیزیں اٹھا کے پھینک دو ہوتل توڑ دو یہ چیزیں بہر نہیں رکھنے جاتے ہیں پیسے لینے آ جاتے ہیں چندہ لینے آ جاتے ہیں پیسے لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں وہ ان کا کوئی نمیندہ جو آؤٹ ہوتا ہے وہ فیلڈ میں نہیں ہوتا وہ پیسے لے جاتا ہے تو وہ ہمیں انفارم کرتا ہے کہ آج آمار ہیں جا رہے ہیں سمان لے جائے دوسری کو آتے ہیں گاڑی لے کر سمان لے جاتے ہیں پھر ان کا پتہ نہیں چلتا یہ سڑک کب سے ٹوٹی ہے یہ تین سال سے ہی ہے ایسے ہی ہے اور یہ گٹر کا بانی کھڑا ہے یہ گٹر کا پانی بس ایک دو دن باندھ ہوگا پھر ایسے ہی ہے آپ اس کی تصویر لیں ہمارا بیجیں یہ بازار کا سمان ڈی بچے گردے ہیں بچے گردے ہیں کپڑے لیبر جاندے ہیں نمازی ہیں کپڑے لیبر جاندے ہیں نماز پڑھنا لیاں دے کوئی حالات نہیں ہے سندے گے کیوں کوئی سندھا نہیں جیڑے ووٹ لیندے نے کوئی بیمبر نے کوئی کسی دا پوچھ دے نہیں جد سے لے بوٹ لیندے نے اسے لے تو میرے پراہدہ میرے پیوزا پراہا سی تیرا پا میرا پیوزا ساری رشتہ داریاں نے گلانی رشتہ داریاں دوستیاں پڑھے ڈکاپ ڈے سان بیک ونڈکار دے سان انڈکار دے کوئی نہیں پوچھتا مڈکیں موڑ کے بات ہی نہیں لیندہ کو مار گیا کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں بہتا اسے تو بڑے برے لات سے لے گٹا چٹے سڑکا چٹیاں بھیجنیوں نے تاراں ڈگیاں پیلی ہیں تاراں روی کھنبیاں روی کٹیاں بھائیدیاں تاراں ڈکرینٹور جاندیاں نے وہ مڑ کے آپ ہی بنونی ہیں آپ ہی بیلیا لینوں پیسے دے کے بلا کے دے تاراں لوانیاں کوئی نظام ہے کسے قسم دا انظام اچھا نہیں ہے گا یہ ہے جڑے اسی گٹر صاحب کرونے ہیں اپنی مدد اپنے تیاد کرانے پیسے پاندے نے وہ پھر گٹر کھلائی دے نے ٹھیک ہے او اس ویہا تو انتظامیاں نہیں آتی انتظامیاں کوئی بندہ نہیں آندہ شکایت شکایتان کرتے ہو شکایتان بھی کارنے سارا کوئی کارنے ہیں جو اپنا کٹیاں آگیاں تو پہ بیچ ماریاں آج ہی ماری چلیاں کوئی نہ ہوں میں چھاڑکے ہوں میں ٹھوٹ جانے دیں ٹھیک ہے یہ آپ نے گفت کو سنیا آپ کو یہ ایک دفعہ تھوڑے سے مناظر دکھا دیں کہ یہ جو مین روڈ ہے یہ ٹھوٹ پوٹ کا شکار ہے خستہ آلی کا شکار ہے اور پانی اس وقت یہاں پہ بھی کھڑا ہے آگے بھی کھڑا ہے اور یہ آپ کے سامنے سچوشن ہے جب آپ کو دکھا رہے ہیں یہ علاقہ ہے یوسی ایک سودہ سنجروال کا علاقہ آپ کو دکھا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی مشکلات میں جو مسلسل آزاود جا رہا ہے کیونکہ یہ بھی لاہور ہے ایک لاہور وہ ہے جہاں پہ امیر بستے ہیں لیکن ایک لاہور وہ ہے جہاں پہ غریب بستا ہے اور اس غریب کے لاہور کو بہتر کرنا ہی مشن ہوتا ہے چیلنج ہوتا ہے حکومت کے لیے لیکن یہاں پہ لوگ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کی مشکلات کم نہیں ہو رہی اور وہ لوگ جو ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں وادے کرتے ہیں انتخابات میں سیاسی نعرے لگاتے ہیں وہ انتخابات کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں اگر رکھ نہیں کرتے یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنے منخب نمائندوں کے کہ وہ یہاں پر آئے ان کے مسائل حل کریں آج کے پروگرام سے سلطان شاہدہ دیجئے کا اللہ دیکھیں گے